نمشکہ نیوز24 کے راجستان ڈیجیٹل چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری وچن راجستان کے آج کی پانچ بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو آج کی بڑی خبر میں بتاؤں گا کیوں پہلی سچی جاری ہونے کے ساتھ ہی راجستان میں بی جے پی اب تک کی اپنی سب سے بڑی انتر کلیس سے جوج رہی ہے اور کس طرح سانسط سے ویدھائک کے لیے چناؤ میدان میں اتارے گئے پرتیاشوں کو اب اپنے ہی پارٹی کاری کرتاؤں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں کس طرح سے منانے کی کوشش پارٹی کی عورت سے شروع ہو گئی ہے تو شروعات کرتے ہیں راجستان کے آج کی پانچ بڑی خبروں کے ساتھ اور پہلی خبر مدداتاؤں کو راحت دینے والی ہے کیونکہ چناؤ آیوگ نے فیصلہ کیا ہے کہ راجستان میں اب چناؤ کے لیے مددان 23 نومبر کی بجائے 25 نومبر کو ہوگا پہلے چناؤ آیوگ نے 23 نومبر کو مددان کرانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس دن دیو اٹھنی ایک آدھش ہی ہے یعنی شادی ویوہ اور شب کام کرنے کا سب سے اچھا مہورت ہے چار مہینے بعد آ رہا ہے ایسے میں تمام راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ مدداتاؤں کی اور سے ٹینٹ ہاؤس اور روڈویگ بس ٹراویل والوں کی اور سے بھی سرکار سے چناؤ آیوگ سے اپیل کی جاری تھی کہ چناؤ کو پوشٹ فون کر دیا جائے کیونکہ زیادہ تار لوگ اپنے گھر میں ہونے والے مانگلی کارک روموں میں شامل ہوں گے اور چناؤ آیوگ نے لوگوں کی بھاؤناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چناؤ کی تاریخ کو 23 کی بجائے 25 نومبر کر دیا ہے کافی بڑی راہت ہے کیونکہ اس کی مانگ لگاتار اٹھنے بھی لگی تھی راجستان کی دوسری خبر بی جے پی کے دورا سانسدوں کو راجستان کے ویدان سبا چناؤ کے لیے ٹکر دیا جانے کو لے کر ہے سانسدوں کو چناؤ میدان میں اتا رہا جس میں چھے کے خلاف پارٹی کے ہی کارکرتا جم کر ویروت پرزیشن کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے ہیں ان میں جائپور کے ویدیادر نگر سے ٹکٹ کی سوچی میں شامل سانسد دیا کماری کا نام سب سے آ گیا ہے کیونکہ ان کے خلاف آواج اٹھانے والے اور کوئی نہیں ہے بلکہ بھیرو سنگھ شیخہ ورد پورو پور آشتپتی کے داماد اور یہاں سے سٹنگ ویدائیت نرپر سنگھ راجوی شامل ہے راجوی شامل سنگھ راٹھوڑ کا بھی جائپور کے جھوٹو آڈا علاقے کے بی جے پی کارکرتا جم کر ویروت کر رہے ہیں اب ان لوگوں کو کیسا منائے جائے گا اسے لے کر لگاتار رنیتی بنانے کی بات کہی جاری ہے اور نرپر سنگھ راجوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے تین دن کا پارٹی کو ٹائم دیا یا یدی پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پوری استطیق پر چرچا کر اپنی رائے بتا دیں گے تو پارٹی کے لیے مشکلیں کافی بڑی ہیں راجستان کی تیسری خبر بھی بی جے پی سانسد کو لے کر ویروت کو ہی ہے اور دیو جی پٹل جو کی جالور سانچور سے ویدائک سانسد ہیں پارٹی کے ان کو لے کر بھی آج جمردست ویروت سڑکوں پر نظر آیا بی جے پی کے ہی سانچور کے کاری کرتا ہوں نے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے کاری کرتا ہیں انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے سانسد کی گاڑیوں کے کانچ توڑے انہیں کالے جھنڈے دکھائے ان کے خلاف جم کر نارے باجی کی اور دیو جی پٹل سانسد نے اپنے ہی پارٹی کے کاری کرتا ہوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرا دی ان پر جان لیوہ حملہ کرنے کی ان کی گاڑی کو شتی گرست کرنے کی یعنی کی بی جے پی میں انتر کل ہے ہر جگر نظر آنے لگا ہے اب ٹکٹو کے پہلی سوچی کے جاری ہونے کے ساتھ ہی ابھی تو بی جے پی ایک سو انساٹھ چٹوں پر اور امیدانوں کی ناموں کو جاری کرنے والی ہے تو ایسے میں یدی بی جے پی نے پروپر ہومورک نہیں کیا تو نشی طور پر یہ ناراضگی بڑھ بھی سکتی ہے جو کہ اس چنانوی سال میں پارٹی کے لیے کافی مشکل ہیں کھڑی کرنے والی ہوگی راجستان کی آگلی خبر کانگریس کو لے کر ہے ستہ روڑ کانگریس اب تک ٹکٹو کو لے کر پشو پیش میں ہے وہ اب تک ٹکٹو کی پہلی سوچی جاری نہیں کر پائی ہے جبکہ اس کا دعویٰ تھا کہ چنانو کے عدیس سوچنا جاری ہونے کے قریب دو مہینے پہلے ہی وہ سوچی جاری کر دے گی یعنی کہ چنانو کی تاریخ کے دو مہینے پہلے بڑی بات کہی تھی کانگریس نے لیکن اس پر آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اور اب کہا جارہا ہے کہ نوراتوی شروع ہونے کے ساتھ ہی کانگریس اپنے پرتیاشوں کی پہلی جمبو سوچی جاری کرے گی جس میں سبتر سے آسی ٹکٹوں کے نام ہوں گے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کی سوچی جو سامنے آنے والی ہے وہ ہے کس فارمولے کے آدار پہ آتی ہے کتنے سٹنگ ویدائکوں کے ٹکٹ کرتے ہیں کتنے نئے چہروں کو کتنے مہینہ پرتیاشوں کو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں تو اس پر پارٹی کے تمام بڑے نیتہ منتھن بھی کر رہے ہیں راجستان کی اگلی خبر این آئیے کی ریڈ کو لے کر ہے دراصل این آئیے نے آج دیش بھر میں چھاپے کی اپنی کاروائی کے دوران راجستان کے ٹونک میں بھی چھاپے کی کاروائی کو انجام دیا یہاں پر شاگرد پیشا محلے میں این آئیے کے آج عدھکاری صبح پانچ بجے پہنچے ہیں ساڑھے آٹھ بجے تھے کہ ایک سکش کے گھر انہوں نے چھاپے ماری کی اس کاروائی کو پورا کیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ پی اف آئی سے اس سکش کا کئی نہ کئی تعلق تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی جس سکش کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا اس پر اس کے خلاف کئی گمبیر آروپ لگے ہیں اور اس کے خلاف بات چاہے ای ٹی ایس کی کہی جائے یا کچھ اور جانچ ایجنسیوں کی انہوں نے بھی جانچ کی اپنی کاروائی کو انجام دیا تھا اس کے گھر جا کر اسے حراست میں بھی لے کر پوستاچ کی تھی تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ آج کی انہوں کی چھاپے کی کاروائی میں کافی سارے دستاویج اور ثبوت بھی ملے ہیں فون کول کی ریکورڈنگ کو بھی نکالا گیا ہے فیسے بھی دیکھا جائے تو ٹونک ایک سموے دن شیل ایریا مانا جاتا یہاں کے جانتا لوگوں کا سمپر گلف اور پاکستان سے بھی ہے تو ایسے میں اس فون کول کی ڈیٹیل کے آدار پر ہی انہوں کی ایک پوری کاروائی سکش کے خلاف بتائی جا رہی ہے ٹکٹ کٹا تقرار بڑھا عام طور پر جب بھی چناؤ آتے ہیں راجنیتک دلوں میں یہ ایستیتی سب سے زیادہ نظر بھی آتی ہے جن کے ٹکٹ ملتا ہے ان سکھیمے میں تو خوشی نظر آتی ہے لیکن جن کے ٹکٹ کٹتے ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں ایسا ہی کچھ راجستان میں بھی شروع ہو گیا ہے اور شروعات اس کی بی جے پی سے ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی نے سب سے پہلے اپنے اکتالیس امیدواروں کی سوچی جاری کی ہے اور ان اکتالیس امیدواروں کی سوچی میں کئی دگج ناموں کو امیدوار بنانے سے بی جے پی نے منع کر دیا ان کی جگہ کسی اور کو چناؤں میدان میں اتار دیا اور ایسے سات سانسدوں کو بھی بی جے پی نے ویدان سبا کا ٹکٹ اس بار دے دیا ہے ایسے میں ان سانسدوں کے خلاف کلی بگاوت پارٹی کے اندر ہی شروع ہو گئی ہے اور ان سات میں سے چھ سانسدوں کے خلاف تو کئی کاری کرتا سڑکوں پر بھی آ گئے ہیں اور سب سے بڑی ناراجگی جیپور میں چناؤ میں ویدان صاحبہ چناؤ کے لیے جن دو سانسدوں کے نام شامنہ آئے ہیں انہیں لے کر ہے ہم بات کر رہے ہیں دیا کماری کی جو کی راسممن سے بی جے پی کی سانسدی لیکن اس بار انہیں ویدیادر نگر سے پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا ہے ان کی جو ناراجگی ان سے رکھنے والے ہیں وہ ناراجگی رکھنے والا گھٹ بھی کافی اہم کہا جا سکتا ہے کیونکہ بیرو سنگھ شہکاوت کے داماد نرپت سنگھ راجوی کا ٹکٹ کٹا گیا اور بی جے پی نے جو اپنے اکتالیس امیدواروں کی سچی جاری کی ہے اس میں ایک ماتر سٹنگ امیلے نرپت سنگھ راجوی ہے جس کا ٹکٹ کار دیا جبکہ وہ تین بار کے ویدھائک بھی رہ چکے ہیں تو کس آدھار پر ٹکٹ کٹا گیا نرپت سنگھ راجوی یہی جانا چاہتا ہے اور انہوں نے تو اہم اور گمبیر سوال بھی اٹھا دیا کہ جب بی جے پی پورو اپر آشت پتی اور بارٹی کے سب سے قدہ ور نیتہ کہے جانے والے یا کہیں کہ راجستان میں سب سے پہلے کسی بھی راجی میں بی جے پی کو ستہ میں لانے والے بی رو سنگھ شیخہوت کے پریوار کا ٹکٹ کار دیا گیا ہے وہ بھی جب بی جے پی بی رو سنگھ شیخہوت جی کی سووی جنم سیتی کا کارکرم بھی منا رہی ہے یہ کیا سنکیت دے گا پارٹی کارکرتاؤں کے بیچ میں کیوں بی جے پی اپنے آلہ نیتاؤں کے نام کے ساتھ ان کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے برتاؤں پہ اتر آئی ہے جبکہ وہ تو ہمیشہ جیتے ہی آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی نیگٹیو نہیں ہے کہ وہ پچھلا چناؤں ہار گئے تھے کم ووٹ ملے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے تو یہ سوال اٹھاتے ہوئے ہیں انہوں نے آپ دیا کماری کے خلاف سیدھے سیدھے ان کے پورو راج گھرانے کو لے کر بھی سوال اٹھا دیا اور بی جے پی کے لئے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مگلیہ سلطنت کے خلاف گھٹنے ٹیکنے والے کو بی جے پی پرموٹ کر رہی ہے ان کا یہ بیان کافی گھنبیر مانا جاتا ہے کیونکہ بی جے پی میں اس طرح کا کبھی شبداولی کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے وہاں کے ساتھ جو بڑے نیتا ہیں اس طرح کی شبداولی سے بچتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کیونکہ دیا کماری کا جائپور راج گھرانہ کے جو پوروج تھے راجہ مانسنگھ مہاراجہ مانسنگھ کے لئے کہا جاتا ہے وہ اکبر کے دوار میں سینہ پتی تھے یعنی کی مگلیہ سلطنت میں وہ اکبر کی داستہ سفیکار کر چکے تھے اس طرح کی باتیں سامنے آئیئے تو ایسے میں انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے اور راجپورت خود بھی راجپورت سماچ کے سماچ ہیں اور دیا کماری بھی راجپورت سماچ ہے اپنے راجپورت سماچ کے لوگوں کو ایک جوٹ کرنے کے لئے انہوں نے اس طرح کا ایک بڑا شبوپہ چھوڑ دیا ہے اس پر دیا کماری کے اور سے تو کھل کر کوئی بیان نہیں دیا گیا انہوں نے یہ کہا کہ راجپورت ناراج ہیں تو میں نے انہیں منہ نہیں جا سکتی ہوں منہ ہوں گی بھی میں نے انہیں فون بھی کیا تھا دو دن پہلے ان کا آشیروات بھی چاہا لیکن وہاں سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا اب بی جے پی کی اور سے دیا کماری پرتیاشی بنائی جا چکی ہیں اور نرپت سنگھ راجوی نے آج پارٹی کے راجستان پر باری ارون سنگھ سے ملاقات کی ارون سنگھ ان سے ملنے راجوی کے گھر گئے جہاں پر انہوں نے صاف طور پر راجوی نے کہہ دیا کہ وہ تین دن کا وقت دیتے ہیں پارٹی کو اس پر پونر ویچار کرنا چاہیے پارٹی ان کے لئے کچھ نہ کچھ سوچے کیونکہ بہرہو سنگھ شیخہ و جی کا نام اس پورے پرکرن یا اس پورے معاملے سے جڑا ہوا ہے ارون سنگھ نے بھی فیلال تو آج پرسن دیا ہے کہ آپ کی بات ہائی کمان تک پہنچا دی جائے گی اور ہائی کمان اس پر فیصلہ لے گا ایسے کہا یہ جا رہا ہے چونکہ بہرہو سنگھ شیخہ و جی کا پورا نام راجوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے میں پارٹی ویدھیادر نگر پر تو اپنے سیٹ کو چینج نہیں کرے گی کیونکہ اس نے تیہ کر لیا اس پار گیا کماری کو وہاں سے اتارا جائے گا لیکن نرپسنگھ راجوی کو پھر سے چتوڑگڑ یا بکانیر سے اتارا جائے گا پھر سے مطلب کیونکہ وہ چتوڑگڑ میں سب سے پہلے چناؤ لڑے تھے وہاں سے انہیں پارٹی نے جائپورلا کا ٹکٹ دیا تھا تو پھر سے چتوڑگڑ سے انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن بی جی پی میں کب کیا ہو جائے کوئی بھی نہیں جانتا اور اسی لیے انہوں نے تین دن کے الٹی میٹم کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ آگے رانی جی راجوی کس طرح سے تیار کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں راجواردن سنگھ راٹھوڑ کی راجواردن سنگھ راٹھوڑ جائپور گرامن سے شانسد ہیں لیکن اور جھوٹوڑا علاقہ جہاں سے انہیں اس وقت ویدان سبا کا ٹکٹ دیا گیا پرتیاشی بنایا گیا ہے وہ ابھی اس کا کچھ حصہ بھی جائپور گرامن کا کچھ حصہ جھوٹوڑا میں آتا ہے تو جھوٹوڑا کے میں بھی بی جے پی کارے کرتا ہے خاصے ناراجے کیونکہ یہاں پر وصندرہ راجے کے سب سے بڑے سمر تک راج پال سنگھ شیخہوت کا ٹکٹ کار دیا گیا ہے جبکہ وہ پربل دعوے دار تھے وصندرہ کے سب سے نزدیک تھے کیسے کٹا یہاں بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی بات ہے جب چناؤ کمیٹی کی بیٹھا ہوئی تو وصندرہ راجے بھی اس میں موجود تھی کیونکہ وہ بھی اس کی صدیت سے ہیں کور کمیٹی کی کیا پہلی سوچی جاری کرنے سے پہلے بی جے پی کینڈری نیتر تلی میں وصندرہ راجے اور پارٹی کے تمام نیتاؤں کو اس بارے میں کوئی جانکاری دی تھی اور کیا وصندرہ راجے کی سہمتی تھی کہ اپنے سمر تک جو نیتا ہیں ان کے ٹکٹ کاٹنے پر راجی ہو جاتی اس طرح کی سوال بھی اٹھے لگیا ہے کیا وصندرہ راجے کی سہمتی تھی اس لسٹ کو جاری کرتے وقت کیونکہ اس میں ان کے سمرتکوں کا نام بھی کٹھا ہوا ہے یا دی تھی تو آخر کس رنیتی کے تیت تو وہ اور پارٹی نیتر تو آگے بڑھ رہا ہے بڑا سوال ہے ایک اور سانسد ہے دیو جی پٹیل جالو اور سیروی سے سانسد ہیں اور آج ان میں بھی جبردست ویروت کا اپنے ہی پارٹی کرتاؤں کے جریعے سامنا کرنا پڑا ان کے تو کافلے پر حملہ تک ہو گیا کانچ توڑ دیئے گئے ان کی گاڑیوں کے کالے جھنڈے دکھائے گئے ان کے خلاف جبردست ناری باجی ہونے لگی بی جے پی کے کارکرتاؤں کے خلاف دیو جی پٹیل نے بھی شکایت درج کرا دیئے پولیس میں اف آئی آر لکھا دیئے بڑی بات ہے کہ بی جے پی کا ایک نیتا ان پر حملہ کرنے والے کے آروپ میں کچھ اور پارٹی کے ہی سمرتکوں پر اف آئی آر درج کرا دیتا ہے دیکھئے یہ معاملہ چناؤں میں کیونکہ ٹکٹوں سے جھڑا ہوا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ٹکٹ کٹ گیا کسی کو ملنا اور کسی کا ٹکٹ کٹنا ہے یہ بات تو تیہ ہے پارٹی کے اول ایک سیٹ سے ایک اومیدوار کو ہی ٹکٹ دے سکتی ہے اور پارٹی نے ویک کیا بھی اور اس کے بیچے ہومورک بھی کیا لیکن اب اس شیطر کے باقی جو ناراض نیتا ہے انہیں پارٹی کس طرح سے منائے گی کس رن نیتی کے آدھار پر انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گی کیونکہ بات کیول 2023 کے ویدھان سوا چناؤ کے نہیں ہے 2024 میں بھی لوگ سوا کا چناؤ آ رہا ہے یعنی اسی طرح سے یہ کاریکرتہ یہ بڑے نیتا ناراض رہے تو نشی طور پر بی جے پی کی جیت پر اس وقت بھی اثر نظر آ سکتا تو بی جے پی کو ان دونوں رن نیتی پر سوچ ویچار کر لگا تار آگے بڑھنا پڑے گا اور اسی کے لیے پارٹی کاریکرتہ اور نیتا کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے پارٹی نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے راجی منتری ہے کرشی راجی منتری کیلاج شہدری کے نیترے تمہیں جو ہر روج ایسے تمام ناراض نیتاؤں ان کے سمرتوں کو سے ملاقات کریں گے بات چیت کریں گے ہائی کمان تک ان کی بات کو پہنچائیں گے حالانکہ یہ بات علاقہ ہے کہ ہائی کمان کیا ان کی بات مانے گا ٹکٹ پر پھر سے کسی کا نام کٹ کے کسی اور کو دے گا یہ الگ چیز ہے لیکن ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بی جے پی کے اور سے آپ ڈیمیج کنٹرول کرنا شروع کیا جا چکا ہے جہاں تک سانسدوں کے خلاف جس طرح سے ناراضگی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے بھی جواب دینا اس پر کافی مشکل ہو رہا ہے خاص طور پر وسندرہ راجے کی ناراضگی کو لے کر کی آخر کار پہلی سوچی میں وسندرہ راجے کے جو کٹر سمر تک مانے جاتے ہیں جو ان کے ساتھ منتری منڈل میں کام کر چکے ہیں کس طرح سے ان کے ناموں کو کار دیا گیا اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی ہے کیا وسندرہ راجے کو اس کے بارے میں پوری طرح جانکاری دی گئی تھی یا آچانے کی بی جے پی نے اپنی اور سے یہ سیٹ جاری کر دی ہے جیسا اس کا خونبرک تھا سروے بی جے پی اپنی اور سے پوری طرح کرا چکی ہے کیونکہ جو پہلی سوچی جاری ہوئی ہے اس میں سے اکتالیس میں سے چالیس سیٹ ایسی ہے جہاں پر بی جے پی کبھی نہیں جیت پائی تھی پچھلے تین چار سناؤں چناؤں سے لگاتر ہارتی جاری تھی تو ایسے میں پارٹی نے پہلے اپنے ڈی کٹیگری کے انہی سیٹوں پر فوکس کیا ہے تو پارٹی نے کافی سوچ ویچارائی ہوگا کسی کو اتارنے اور کسی کا ٹکٹ کٹنے کو لے کر یہ بات بھی تیہ ہے تو اسی ہومبر کے تیہ پوری ننگ نیتی چل رہی ہے لیکن جو ناراج کاری کرتا ہے انہیں کس طرح سے منایا جائے گا اسے لے کر بڑا سوال بھی ہے کیونکہ چناؤں کا وقت ہے ویدان سبح چناؤں کا وقت اور راجستان کا تو چناؤں بھی اتیاز بتاتا ہے یہاں پر ایک ووٹ سے امیدوار ہار بھی جاتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے تو یہ کیونکہ سی پی جوشی کے لیے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ویدان سبح کی اتیاز ناد دوارے سے جب انہوں نے چناؤں لڑا تھا کیول ایک ووٹ سے وہ جیتے تھے تو ایک ایک ووٹ کی یہاں پر ویلیو راجستان میں ہے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن راجستان میں جو چناؤں اتیاز ہے میں بتاتا ہے کہ ایک ووٹ سے بھی جیت ہوئی ہے اور یہی کارینے کی بی جے پی اب تمام طرح کے کوششوں میں جھوٹی ہے اپنے ناراج نیٹاؤں کو منانے کی اس بیچ دیا کماری راجوردن سنگ راٹور نے اپنے خلاف جس طرح سے ویروت کی آواز آ رہی ہے اس پر جیادہ کچھ بیان دینا مناسب نہیں سمجھتے ہوئے اپنے اپنے جہاں پر دونے جو نیا نیرواشن شیطر ملا ہے وہاں کے مدداتوں پارٹی کارکتوں سے لگاتار میل ملاقات کا دور شروع کر دیا اپنے پکش میں فول کو ہی جتانا جیسا کی پی ایم نریندر موڈی نے صاف طور پر کھا کہ کوئی چہرہ نہیں ہے اس بار راجستان میں کمل کا فول ہی پارٹی کے امید اور امیدوار دونوں ہیں بس اسی بات کو وہ پارٹی کے سبھی کارکتوں کو اور نیتاؤں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی ناراج نیتاؤں کو کس طرح سے مناتی ہے اور اگلی جو سوچی بی جے پی کی طرف سے آئے گی اس میں اسے لے کر کس طرح کی کس طرح کی کس طرح بی جے پی پہلے ہی تیار کر کے رکھتی ہے